اللہ ہو اکبر تو قوم کی بچیاں آپ کی وجہ سمجھ بھی نہیں آتا باپ اپنی بیٹی کو موبائل لاکر دیتا کیوں ہے بھائی اپنی بہن کو موبائل لاکر دیتا کیوں ہے بیٹیوں کو انٹرنیٹ پر بیٹنے کی اجازت بھی کیوں جاتی ہے سن لو دل کے کانوں سے سن لو میرے رسول کی حدیث ہے جس کو امام احمد رضا نے بیان فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو بہت قابلِ غور بات اس کا تہاں اس پہ جتنا سوچ سکتے ہیں سوچ لو قوم کی بچیاں جتنا سوچ سکتے ہیں سوچ لے قرآن کی تفسیر تفسیر ہے سب سے پاکیزہ کتاب قرآن سب سے پاکیزہ تفسیر قرآن کی دنیا کی کوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں نہیں دنیا کی کوئی تفسیر تفسیر قرآن کے برابر نہیں لیکن صحیح حدیث کا مفہوم ہے میرے غیبتا رسول غیرتمند رسول باہیا رسول بارسا رسول اسمت کی جان رسول نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھا سورہ یوسف کی نہیں عالی حضرت تحتیق کر کے فرماتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر عورتوں کو منع کیا گیا لڑکیوں کو روکا کیوں گیا کہ وہ سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑے انٹرنیک پر بیٹیوں کو بٹھانے والو موبائل بیٹیوں کے ہاتھ میں تھمانے والو کچھ تو غیرت کا خیال کرو کچھ تو عبرو کا خیال کرو بیٹی کون سی بزنسمن ہے جو آپ نے اس کو موبائل تھمایا ہے اسے کون سا غیر ملکوں میں کاروبان کرنے جو انٹرنیک پر بٹھایا ہے آکر کیا ضرورت آگئی اللہ کے رسول سید الرسول نے کہا میرے رسول کو اگر میں اکل مند ہوں تو توہیل سمجھتا ہوں اکل کو جہاں آتا اکل آتی ہے وہ میرے رسول کی چوکھٹ ہے میرا نبی صرف اکل مند نہیں اکل کو اکل کی خیرات دینے والے ہیں جہاں آ کر اکل اکل مند ہوئی ہے وہ میرے نبی کی ذات اکل جہاں سجدہ کرتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے آبرو کو جہاں آ کر آبرو ملتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے آقا نے فرمایا عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو آلہ حضرت فرماتے وجہ یہ ہے کہ اس سورہ یوسف کے اندر ایک عورت کے عشق کی داستان تفسیر میں آگئی ہے ایک عورت ہے جس کی محبت کی داستان تفسیر میں آئی ہے آیت کی بات نہیں کرو تفسیر کی بات کرو اور پھر اس میں عورتوں کے مکر کا ذکر ہے مصر کی عورتوں کی وہ جو عورتیں تھی جنہوں نے ہاتھ کٹ لیے ان کے مکر کا ان کے فرید کا ذکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تفسیر میں ان عورتوں کے مکر کا ذکر پڑھ کر تمہاری بیٹیاں بھی مکر کا شکار ہو جائیں اگر قرآن کی تفسیر میں عورت کا مکر ہو تو میرے رسول بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں اگر قرآن کی تفسیر میں کسی بچی کے نرکی کے عشق کا تذکرہ ہو میرے نبی بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں انٹرنیٹ پر کسی زلی خان کی محبت کی داستان نہیں ہے زلی خان تو بڑی پارسا تھی زلی خان کی عظمت پر میرے ماں باپ کی عزت قربان ہے قوم کی پیٹیوں کی آبرو قربان ہے زلی خان بڑی پاک دامن عورت تھی وہ یوسف پر فیدہ اس لیے تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کو اشارے دیئے گئے تھے ورنہ اس کی پاکیزگی کا مقابلہ مصر کی ساری عورتیں مل کر نہیں کر سکتی تھی وہ نبی کی دیوی تھی اور نبیوں کی ماں تھی لیکن اللہ ہو اکبر صریف جوانی کی داستان عشق آگئی ہے تو تفسیر پڑھنے سے منع پیا گیا ہے وہاں زلی خان کا ذکر نہیں ہے نیٹ پر نیٹ پر تو وہ نچنیا عورتوں کا ننگا ناچ ہے ان کی اوریاں نصویر ہے زنا کے منع پر ہے جب سورہ یوسف کی تفسیر بچیوں کو پڑھنے سے روکا گیا تو پھر تمہاری بیٹیوں کو نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی آدھا آدھا ایک ایک گھنٹا رات دیر گئے تک اجنبی مردوں سے فون پر گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی چھین لو بیٹیوں سے موبائل کوئی ضرورت نہیں یہ موبائل کی اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کی بجائے تسبی تھما دو بیٹیوں کے ہاتھ میں انتر نکی بجائے سورہ نور کی تفسیر ان کو دے دو بیٹیوں کو ماں دلدہ خودکنے اور پاکوں میں گھومنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کو مسندح پر بکھا دو خدا کی قسم بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ داکو لٹیرہ زانی نہیں بنے گا بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا آز ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو فل چودہ سو سال پیچھے لوٹنے کی لوٹو پیچھے چودہ صدیہ پیچھے لوٹو لوٹو پیچھے صحابہ کے دور میں لوٹو تابعین کے دور میں لوٹو تبا تابعین کے دور میں لوٹو